سلام علیکم guys کیا حال جالے سب کا ٹھیک ہے میں لے کے ہوں آپ کے لئے بہترین اور آسان چکن بریانی کی بسٹ ریسپی یہ ریسپی آپ کو کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے رائس 10 کجی مارے پاس رائس ہیں ہم نے نیم گرم پانی میں بھگو دیئے ٹھنڈے پانی میں نہیں بھگو دیئے اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ٹھماتر کاٹ کے کڑائی میں مسالہ ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم نے ڈالنا کیا ہے کہ لال مرچ دڑا مرچ پیسہ دنیا حلدی بریانی مسالہ اور گرم مسالہ یہ چیزیں ہم نے مسالے ڈالنے ہیں ٹھماتر کھل جائیں تو ہم نے اس کے اوپر مسالے ڈال دینے ہیں اور پھر سے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے جب اچھی طرح پک جائے تو اپنے چکن اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائٹ پہ ہم نے پانی پورا کیا ہے پانی میں ہم نے کیا کیا ڈالے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں لسن ادرک کا پیسٹ ہے کرم مسالہ ہے چائنے سالٹ ہے نمک ہے یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی اور کچھ بھی فیلحال آپ نے نہیں ڈالنا اگر آپ کے پاس چائنے سالٹ نہیں ہے تو آپ چکن کیوبز یوز کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں واپس آتے ہیں مسالے کی طرف ہم نے چکن مسالہ مارا تیار ہو گیا ہم نے چکن اس میں شامل کر لیا اور اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے نیچے اتار لینا ہے چھولے سے پھر ہم نے اس کے اوپر ہری مرچ اور لیمو ڈال دیئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب پانی کو بوائل آجائے پانی کے اندر ہم نے آئل بھی ڈالا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تین لیٹر ہم نے آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے آئل نہ بھولیے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب اچھے سے بوائل آجائے تو ہم نے اس کا نمک چک کرنا ہے پھر نمک چک کر کے ہم نے چکن کو کچھ اس طریقے سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں بڑے غور سے دیکھیں اور ایک سیڈ اس کی خالی چھوڑنی ہے وہاں پہ ہم نے کلر لگانا ہے یلو کلر ہم جب تیز گھڑا کر کے لگائیں گے تو بریانی کی لوک آئے گی اور یہ بریانی ہم بلکل بسمتی رائے اس کی بناتے ہیں سلہ کی ہم بلکل نہیں بناتے اور سلہ کی تو ہر بندہ بنا لیتا ہے بسمتی کی بنانا مشکل ہے یہ دیکھیں ہم نے ایسے ہلا کہ اس کو دم پہ لگا دیا زیادہ اس کا مکس نہیں کرنا کلر لگا کہ جب بریانی تیار ہو جائے تو کچھ ایسے نظر آتی ہے ہماری بریانی اور کھانے میں بھی ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بسمتی رائے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لیندھ بھی چیک کریں اور تیار کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر آپ یہ پودی نہ ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماری بریانی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے میری ویڈیو کو لائک کمنٹس لازمی کریں فولو مجھے لازمی کریں تینکیو اللہ حافظ